اسلام علیکم جنرل سیکیورٹی سیچویشن اور پاکستان کے ایکسٹرنل جو پریشیرز ہوتے ہیں بڑے گہی نظر ہیں آپ پاکستان کے ریٹائر آرمی جنرل ہیں پاکستان آرمی کی کئی پوسٹس پر آپ نے سرف کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے بڑے کروشل ٹائم پر انٹیریئر منسٹر رہے دیورنگ دی الیکشنز یو وہ دی کیر ٹیک انٹیریئر منسٹر جنرل حامد نواز سلام علیکم سر سلام علیکم آج کے شو میں ہم نواز سے گفتگو کریں گے پاکستان کی انٹرل سیکیورٹی سیچویشن کے اوپر ویڈن ایفیکٹ کے باہر سے جو بیرونی ممالک سے ہم پر پریشر پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے اور ہماری جو انٹرل سیکیورٹی سیچویشن کو بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے آج کل آپ کوئی بھی نیوز آرٹیکل اٹھا کر دیکھیں اس کے پر گفتگو ہوتی ہے اس سلسلے میں ہم یہ جاننے کی کوئش کریں گے آخر پاکستان کی جو انٹرل سیکیورٹی معاملات ہیں اس میں انٹرنیشنل ایک بڑا ڈیفرنٹ اینگل سے انٹرسٹ لیا جاتا ہے ہمارے ہر ڈیسیجن کو بڑی کرٹیکلی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری عدالتوں کے ڈیسیجن کو ایک یوخان والے کیس میں بڑی کرٹیکل نظر سے دیکھا گیا اس لیے آج کس شو میں ہم اس کو بڑی باریکبینی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس میں انٹرنیشنل پلیئرز کا اور پاکستان کی اپنی سٹیبلیٹی کا کتنا رول ہے جنرل صاحب آپ نے جو پاکستان کے آپ انٹیئر منسٹر رہے بڑے کروشل ٹائم پر رہے اس وقت مطرمہ بن عزیب بھٹو کی شہادت بھی ہوئی آپ نے وہ تمام حالات کو اپنے دیکھا اس وقت آئیور ان پاور سب سے پہلے مگر جنرل اوبرویو کی بات کریں تو انٹرنیشنلی طور پر پاکستان کے اندر کس قسم کے زیادہ انٹریسٹ پا جاتے ہیں پاکستان کو اتنی انٹریسٹڈ آئیز یا انوردی آئیز سے کیوں دیکھا جاتا ہے دیکھیں پاکستان کے انٹریسٹ جو ہیں وہ دو تین قسم کے ہیں ایک تو جو امریکہ کی افغانستان میں انوالمنٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے ابھی اوباما کے ترزین بننے کے بعد جیسے انہوں نے انونس کیا وہ ایک خیصلہ کون مرحلے میں داخل ہونے والی ہے جس کے لیے وہ ایڈیشنل ٹروپس بھی لا رہے ہیں اپنی لرجسٹکس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اپنے نیشنل انٹریسٹ میں نبتا دیں دوسرا ایریا ہمارا نیوکلئر ایشو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری ایکانومی کی حالت ہے اس حساب سے اور جس طرح کی یہاں دشت گردی ہے اس کے حساب سے ہم ایک انوردی نیوکلئر پار ہیں اور یہاں یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہاں تو ایکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتے ہوتے بلکل یہاں جو حکومت نام کی کوئی چیز ہے وہ نہیں رہے گی اور دوسرا ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ دشت گردی بڑھتی رہی تو شاید کسی سٹیج پہ یہ ہسیار جو ہے نیوکلئر ہسیار ان کے کام آ جائیں ان کے ہاتھ لگ جائیں تو ہندوستان کو تو انہوں نے ریکگنائز کر لی کہ یہ ایک وردی نیوکلئر پار ہے اس کو نیوکلئر کلام نے شامل کر لیا لیکن ہمارا سکیٹس وہی ہے جو ایک گیٹ کریشر کا ہوتا ہے اور تیسرا یہ ڈاکٹر قدید کا مطلع ہے جس پہ وہ سمجھتے رہے ہیں اور پاکستان پہ پریشر ڈالتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نیوکلئر پرالیفریشن میں جو ہیں انوال ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک بنالیا کا دبائی میں جہاں سے یہ نیوکلئر کے جتنا بھی سامان پر رہے ہیں وہ ایران کو اور لیڈا کو اور نارڈ کوریا کو یہ سپلائی کرتے رہے ہیں اور یہ شیدی ڈیلز میں انوالو رہے ہیں اور ان پہ جب ابھی عدالت نے سیصلہ کیا تو یہ بہت بڑا برا منائیہ یہ پریشر دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو گیا حالانکہ داد صاحب ابھی عمر کے اس سیصلے میں ہیں جہاں اس قسم کے کاموں میں کوئی بھی انوال نہیں ہو سکا اور پاکستان نے پچھلی ایک اومد میں بھی اس سیصلے میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ داد صاحب اس وقت تو انوال رہے ہیں جب تک ہم نے نیوکلئر دماغے نہیں کیے تھے تو چونکہ وہ خفیہ پروگرام تھا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد سے تھا تو جب سے ہم نیوکلئر پار بن چکے ہیں اور نیشنل کمانڈ اتھاریٹی بن گئی ہے تو اس قسم کے کام کا پاکستان سے کوئی اتمال نہیں ہے اور وہ کمیونٹی ہیں کہ چونکہ داد صاحب کو پتا تھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ چیز کہاں سے مل سکتی ہیں اور کس کو پہنچائی جا سکتی ہیں اس لئے جب ان کی کوئی کانونی حصیت اور کوئی اتھاریٹی اور کوئی اپائنٹمنٹ بھی نہیں تھی اس وقت بھی ان کے لئے ممکن تھا کہ اس قسم کے کام میں اس پولیفریشن میں انوال ہو جائیں تو ابھی چونکہ ازالت نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو یقینا ہماری حکمت کو یہ سارا پرشاہ لینا ہوگا اور ڈاکٹر صاحب کو آفادت مہیا کرنا سر اگر پاکستان کے اس انگل کی پولیفریشن وال انگل سے دیکھا جائے اگر ہم ٹاکٹر عبدالقدی خان کو اگر ہم سائٹ پر رکھیں کچھ دیر کے لئے تو ہمیں ایک چیز یہ بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ پاکستان تو ان پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہے تو اگر ہم لوگ کسی سے نیوکلیر معاملات میں ڈیلز کرتے بھی ہیں تو لیگلی طور پر اگر ہم انٹرنیشنل لاؤ دیکھیں نہیں اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے دیکھیں تو ہمیں لیگلی تو اس میں کوئی دکت محسوس نہیں ہونی چاہیے یہ لیگل یا مارل کوسٹن نہیں ہے یہ تو جو پالٹکس ہو رہی ہے نا وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت دبانے کی پوزیشن میں ہیں اور اس لیے وہ جو پلٹکل پیشر اسرائیل کے کہنے پر وہ لاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں ایران نے اگر بام بنا لیا یا پاکستان کے پاس ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا خط ہے ان کے ذہن میں جو اسلامی بام کا ایک مادل ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ کیوکریٹک سٹیٹ ہو اور اس کے پاس نیوکریر بام ہو تو ایران میں کیوکریٹک سٹیٹ پہلے سے ہے ان کو نیوکریر پار نہیں بننے دیا جا رہا ہم نیوکریر سٹیٹ آلیڈی ہیں ہمیں مسلمان بننے بننے نہیں دیا جا رہا تو جب بھی ان کو شک پڑتا ہے کہ یہاں کوئی اسلام لانے کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ان کو یہ خطرہ بن جاتا ہے کہ یہاں بام سالے سے ہے اگر مسلم سہی معنی میں کوئی مسلمان حکومت بن گئی تو یہ دونوں چیزیں اتک ہی ہو جائیں گی لوس نیوک اینڈ اپ امپاورڈ مولا تو ایران کو جو ہے وہ نیوکریر پار نہیں بننے دیا جائے گا آپ کو مسلمان نہیں بننے دیا جائے گا صحیح یعنی ایک چیز تو جو ہمارے پالیسی پیپرز میں بھی جو لکھی جاتی ہے اگر ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ کا جو کانسپٹ ہے جو ہماری مسلمان ہونے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہم ایک سیکیولر سٹیٹ بن جائیں اور اپنے ساتھ اسلام کا نام نکال دیں تو تب ہمیں وہ ہر صورت میں ایٹومک بوم کے ساتھ اور نیوکلیر آسٹس کے ساتھ سٹیٹیجک ساتھ سے قبول کرنے کو اتیار ہوں گے یعنی آپ کے خیال میں ان کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ کسی حد تک درست ہے نہیں دیکھیں وہ سیکلر اگر ہم ہو جائے تو وہ تو بہت ہی لکم ہے لیکن اگر ہمارا اسلامی پشخص تو رہے لیکن صحیح معنی اگر ہم مسلمان ملک نہ بنیں تو اس میں بھی ان کو کوئی اتراز نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مجاری کی جو ہے نا وہ لبرل اسلام کے عامی ہے اور اس میں اتنی شیڈ ہیں اسلام کے کہ یہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے اس دنسے کو ختم کر لے گے باہر کی دنیا کو اس قطم کے اسلام سے کوئی خطرہ نہیں تو کوئی ایسا اسلام کا اگر ہمیں آجائے جو پورے پاکستان پہ ایک ہی اسلامی پشخص کے ساتھ اور تھوڑا صحیح معنی میں لوگ اسلام نافذ کرنے کی طرف آجائیں پھر وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اگر ہم لبرل اسلام رہے اور یا سکلر ہو جائیں تو اس کے ان کو کوئی اتراز نہیں ہے میرے سامنے سر اس وقت ایک ریپورٹ پڑی ہوئی ہے جو کہ پبلشت ہے نیو یارک ٹائمز میں اور وہ یہ کہتے ہیں which is basically a report published by Washington based tank which says and I'll read it from there it says moreover its key neighbors India and Afghanistan have shown a resolute disinterest in accommodating Pakistan security concerns so اگر آپ آپ کے خیال میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان